اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو کیا فجر کی نماز جو چار رکات ہیں تو مکمل چار رکات پڑھیں گے یا صرف دو رکات فرض ہے اسی کو پڑھیں گے اس کے بارے میں آپ بتایا تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور اگر آپ اسی دن اس کو ادا کر رہے ہیں اور جو زوال کا وقت ہوتا ہے زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اسے ادا کر رہے ہیں تو آپ مکمل چار رکات پڑھیں گے یعنی کہ فرض نماز میں جو دو رکات سنت ہے وہ دو رکات سنت بھی آپ پڑھیں گے اور اگر زوال کا وقت آ گیا ہے زوال کا وقت ختم ہو گیا ہے اس کے بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ صرف جو ہے دو ہی رکات جو فرض ہے اسی کو پڑھیں گے میں سمجھ میں آئے مطلب کہ اگر جس دن آپ کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے اسی دن اگر آپ زوال کے وقت سے پہلے پڑھیں گے تو سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے چار رکات مکمل اور اگر زوال کا وقت کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر دو ہی رکات پڑھیں گے یا صرف اسی دن پڑھیں یعنی کہ زوال کے بعد یا پھر دوسرے دن پڑھیں یا تیسے دن کبھی بھی پڑھیں صرف دو رکات پڑھیں گے لیکن اسی دن اگر پڑھیں گے اور زوال سے پہلے پڑھیں گے تو مکمل چار رکات پڑھنے پڑھیں گے آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں موسیقی